بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید افغانستان میں افغان طالبان یہ حکومت ہے اب جو پاکستانی طالبان ہے تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے دہت گرد ہیں بہت زیادہ ان کے بھی گروپس ہیں یہ افغان طالبان کی مدد سے ان دنوں پاکستان میں دہت گردی کر رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں اب جو ڈی آئی حان میں حملہ ہوا تھا ڈی ریس میل خان نے افغانستان سے یہ حملہ ہوا تھا افغان طالبان نے پاکستانی طالبان القاعدہ کے ساتھ مل کر پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر حملے بھی شروع کر دی ہیں اب پاکستان نے افغان طالبان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی ڈی آئی حان میں جو بہت بڑا حملہ ہوا ہے کامیاب دہت گردوں نے حملہ کیا تھا جو اس حملے کے اس وقت جو ماسٹر مائنڈ موجود ہیں افغانستان میں افغان طالبان ان کو گرفتار کر کے پاکستان کی حوالے کریں پاکستان نے افغان طالبان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی ایسا تو کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے مزید پاکستان پر انہوں نے ایک اور بہت بڑا حملہ کر دیا ہے اس کی بھی انفارمیشن آپ کو میں دیتا ہوں اب یہاں پر میں طالبان بولوں گا پاکستانی طالبان یا پھر افغان طالبان نہیں بولوں گا کیونکہ افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے پاکستانی طالبان ان کا جو چیف امیر ہے بطلاف ونزادہ پاکستانی طالبان اس کو بھی اپنا امیر اپنا چیف سمجھتے ہیں جو پاکستانی طالبان ہے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی یہ افغان طالبان کا حصہ ہیں ان کے ایک گروپ ہیں جن کی افغانستان میں حکومت ہے اب یہاں پر جو افغان طالبان ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہت گردی کر رہے ہیں پاکستان کی ریاست ہے پاکستان کی ریاست نے یہ بات کی ہے یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو طالبان ہے کوئی بھی بات چیت نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر ان کے پاس ایک یا اپشن موجود ہے پاکستان کیا گے سرنڈر کر لیں اس کے علاوہ پاکستان ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں مانے گا اب جو پاکستان کا صوبہ کے پی کا اس قزلہ ٹانگ کا یہاں پر جو پولیس کے ہیڈکوارٹر اس کے علاوہ یہاں پر سرکاری اہم دفتر موجود ہیں ان کی اوپر دہت گردوں نے طالبان نے بہت بڑا حملہ کر دیا ہے انہوں نے یہ بات کی ہے یہاں پر جو دو ان کی خود کا یہ بمبار ہیں ان کے استعمال کر کے انہوں نے یہاں پر حملہ کیا لیکن ابھی تک تو تین کی پکی انفارمیشن ہے یہاں پر مارے جا چکے ہیں ان سے زیادہ بھی ان کا نمبر ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے یہ جو حملہ کیا ہے کامیاب حملہ نہیں ہے ناکام حملہ ہے ان کو زیادہ کوئی بھی کامیابی نہیں ملی ڈیرہ اس میں الہان کی طرح یہاں پر ان کو کوئی بھی کامیابی ملی بھی نہیں اور ملنے والی بھی نہیں ہے یہاں پر یہ ان کا ناکام حملہ ہے اتنا زیادہ پاکستانی فورسز کو بھی نقصان نہیں پہنچا انسار الجہاد ایک اور نیا گروپ بنائے انہوں نے اس کے ذمہ داری قبول کر لی ہے یہ بھی پاکستانی طالبان ہیں افغان طالبان یہاں پر بہت سیانے ہیں یہاں پر یہ ایس ایس لیے کرتے ہیں پاکستان ان کی پر زیادہ پریشر نہ ڈال پائے لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جو پاکستانی طالبان ہیں یہ ان کے گروپ ہے یہ پاکستانی طالبان ہی ہیں جیسے کہ تحریک جہاد پاکستان انہوں نے گروپ بنائے ہے ٹی جے پی کا یہ سارے پاکستانی طالبان ہیں افغان طالبان کا حصہ یہ سارے طالبان ہیں یہاں پر یہ اتنی بھی زیادہ نئے نام بنا ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور یہاں پر یہ بھی حملہ افغان طالبان نے کیا ہے جن کی افغانستان میں حکومت ہے اب یہاں پر ان دہشت گردوں نے یہ بات کی ہے طالبان نے جو پاکستانی فوج ہے یہاں پر وہ موجود تھی ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ حملہ کیا ہو سکتا ہے پاکستانی فوج بھی یہاں پر موجود ہو لیکن ابھی تک جو انفارمیشن ہے پولیس کے جوانی شہید ہوئے ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے اور یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے طالبان ایسا کر رہے ہیں جن کی افغانستان میں حکومت ہے پاکستان جب تک اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کرتا یہاں پر سختی سے نمٹنا نہیں ہے یہ ایسی پاکستان کو مارتے رہیں گے اور آنے والے ٹائم میں بھی ایسا ہی ہونے والے جب تک جو پاکستان کی پالیسی ہے پاکستان اس میں سختی نہیں کرتا خاص کر کے افغانستان یہاں پر جو افغانستان اس کو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو ان کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے ساتھ تجارت بھی کرنے کے لئے اور دنیا کا ایک ملک بھی افغانستان میں ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا دیکھیں یہاں پر جو افغان طالبان ہے افغانستان میں انہوں نے حکومت تو سمال لیے لیکن یہاں پر یہ جو تنظیمیں ہیں افغان طالبان اپنے آپ کو ان سے علاق نہیں کر پا رہے کیونکہ افغان طالبان ہے جن کی افغانستان میں حکومت ہے جو ان کے تگڑے گروپس ہیں تگڑے کمانڈر ہیں یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ یہاں پر افغانستان کے علاوہ دوسرے مالک پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں پاکستان کا صوب ہے خیبر پخت انہوا کا اس کا ذلہ خیبر کا یہاں پر علاقہ ترہ حویلی کا جو طالبان ہے یہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے لشکیر اسلام ایک گروپ ہے اس کا بھی یہاں پر ایک گروپ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے منگل با گروپ اس گروپ کا نام ہے انہوں نے یہاں پر جو پاکستانی فورسز ہیں ان کی اوپر حملہ کیا اس کے علاوہ پاکستانی فورسز کی اف سی کی اور جو پولیس کی مشترکہ چوکی اس کی اوپر بھی طالبان نے حملہ کیا ہے بڑا علاقہ ہے خیبر پاکستان کا صوب ہے خیبر پخت انہوا کا یہاں پر بھی یہ افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے پاکستان میں دہت گردی ہو رہی ہے جو ایران ہے اس کا صوب ہے حسستان اور بلوچستان یہاں پر علاقہ ہے ان کا شہر ہے راسکی شہر ہے یہاں پر دہت گردوں نے بہت بڑا حملہ کیا ہے یہاں پر بھی افغانستان کے سرزمین کے استعمال کر کے حملہ کیا گیا ہے یہاں پر یہ حملہ کس نے کیا ہے جیچ الادالے گروپ ہے سعودی عرب اور امریکین کو سپورٹ کرتے ہیں ایران کے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ ایک بلوچ سنوی گروپ ہے افغانستان کے سرزمین کے استعمال کر کے یہاں سے بھی دہت گردی ہوئی ہے افغانستان پورے خطے کے لیے بہت بڑا حطرہ بن چکے اور یہاں پر آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں دوسروں کو مارنے کی ان کو کیا ضرورت ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کے علاقہ زموران کا یہاں پر پاکستانی فوج کی جو کی ہے اس کیوبر بلوچ لیبریشن آرمی کے بیلے کے دہت گردوں نے حملہ کیا ہے اب یہاں پر جو بیلے کے دہت گرد ہیں یہاں پر یہ بلوچستان میں پاکستان میں جتنی بھی دہت گردی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی امریکہ نیٹو کے جدیدہ تھیارہ آ چکے ہیں افغانستان سے جو بیلے کے دہت گرد ہیں یہ بھی اس وقت افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے پاکستان میں دہت گردی کر رہے ہیں اور جو بلوچ لیبریشن آرمی کے بیلے کے ہیڈکوارٹر ہے یہ بھی افغانستان میں موجود ہے اب یہاں پر خود ہی اندازہ لگا لیں افغانستان یہاں پر کیا کر رہا ہے پوری دنیا کو یہاں پر یہ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس وقت بیس سے زیادہ جو دہتگرد تنظیمیں ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں ان کے کمانڈر سب کچھ ان کا فائٹرز بھی ان کے دہتگرد بھی افغانستان میں موجود ہیں اور افغان طالبان کی مرضی سے یہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب یہاں پر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں جو افغانستان پوری دنیا کے لیے خاص کر کے پروسی مالک کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے اب جو افغانستان ہے یہاں پر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں افغان طالبان کے بھی کافی زیادہ دشمن ہیں لبریشن فرنٹ آف افغانستان نے افغان طالبان کی اوپر حملہ کیا ہے طالبان کا جو انٹیلیجنس کا سنٹر ہے یہاں پر انہوں نے پانچ شیئر میں اس کو ٹارگٹ کیا اس کے علاوہ جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان کی فائٹرز ہیں انہوں نے افغان طالبان کے جو اڈہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے نور گرم ان کا ذلہ ہے نورستان صوبہ ہے یہاں پر اور افغان طالبان کو بھی یہاں پر کافی زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے یہاں پر جتنی بھی دہتگردی ہو رہی ہے اس کا ایک ہی حال ہے یہاں پر جتنی بھی اسلامی مالکیں خاص کر کے یہاں پر ان کے جتنی بھی پروسی مالکیں مل بیٹھ کر دہشتگردی کے خلاف ان کو لڑنا پڑے گا اور یہاں پر یہ زیادہ تر ایک دوسرے کو خود ہی مار رہے ہیں یہ چیزیں بھی سب سے زیادہ خطر نہ گئے کسی کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے کسی کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے اور پاکستان نے بہت زیادہ برداشت کر لیا ہے دیکھیں اس وقت پاکستان میں دہشتگردی کے جتنے بھی بڑے حملے ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے انٹیلیجنس کے اداروں کی بہت بڑی نکامی ہے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی ملنے چاہیے کیونکہ یہ چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے پاکستان کو معاشی لحاظت سے کتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اب افغانستان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی پاکستان آنے والے ٹائم میں کون سے ایک دماد اٹھائے گا یہ تو آنے والے ٹائم میں پتا چلے گا اس بارے میں کوئی بھی اہم انفارمیشن آتی ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اپنے ہیار رکھے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ